السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خری و تعافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 148 پڑھیں گے پارٹ نمبر 148 آئیے اس مسئلے سے کنٹینو کرنا ہے روزے کا بیان چل رہا ہے دیکھیں یہاں سے قضاء رمضان وغیرہ یعنی رمضان کے جو قضاء ہے روزے ہیں جو چھوڑیاتے جن روزوں میں رات سے نیت کر لینی ضروری ہے ان روزوں میں خاص اس روزے کی نیت بھی ضروری ہے جو روزہ رکھا جائے مثلا یوں نیت کرے جو روزہ قضاء ہو چکا اب اس کو رکھ رہے تو اس کی نیت اس طرح کرے کہ کل میں اپنے پہلے رمضان کے روزے کی قضاء رکھوں گا یا میں نے جو ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی کل میں وہ روزہ رکھوں گا اس کی نیت رات کو ضروری ہے رات کو نیت نہیں کری صبح میں آنکھ نہیں کھلی سیری نہیں کر پائی کسی وجہ سے صبح میں وہ نیت نہیں کر سکتا ہے فجرباد صبح صادق سے پہلے پہلے نیت ضروری ہے اسی طرح عید و بقرائید اور ذلحجہ کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے عید کے دن ٹھیک ہے بقرائید کے دن اور ذلحجہ کی گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن ہے جن دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کسی کام کی منت مانی تو کام پورا ہو جانے پر اس روزے کو رکھنا واجب ہو گیا یعنی کسی نے یہ نیت مانی اچھا یہ فرض کے علاوہ نہیں یہ منت نہیں ہوگی رمضان کے جو فرض روزے اس کے علاوہ کی منت ماننی ہے کہ میرا یہ کام ہو گا تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا تو پھر وہ روزہ واجب ہو گیا اسے وہ رکھنا پڑے گا اسی طرح اگر نفلے کا روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا تو اب اس کی قضاء واجب ہے جیسے شب برات یا شب معراج کے جو روزے رکھتے ہیں فضیلت والے یہ نفل روزہ ہے اب رکھ تو لیا لیکن اب توڑ دیا تو اب توڑ دیا اب اس کی قضاء واجب ہو گئی دیکھیں آگے عورت کو نفل کا روزہ بلا شوہر کی اجازت کے رکھنا منع ہے فرض روزہ رکھ سکتے لیکن نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے بغیر اجازت کے روزہ وہ نہیں رکھ سکتی دیکھیں چاند دیکھنے کا بیان اب چونکہ رمضان کا بیان ہوا روزہ کا بیان رمضان وغیرہ ثابت چاند ہی سے ہوتے تھا یہ چاند کے بارے میں بھی مسائل پڑھتے ہیں پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجیب کفایہ ہے شابان رمضان شوال ذو القعدہ اور ذو الحجہ واجیب کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو سب کے اوپر سے زمہ ساکت ہو جائے گا سب بری ہو جائیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ بھی دیکھ لیں گے تو جیسا کہ چاند کمیٹی وغیرہ دیکھی لیتے ہیں شابان کی انتیس تاریخ کو شام کے وقت چاند دیکھے دکھائی دے تو روزہ اگلے دن رکھے ورنہ شابان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھے یعنی کہ رمضان سے پہلے کا جو شابان کا مہینائن ہے تو اگر وقت پر دیکھے دکھائی دے تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں دیکھ پائے اور کوئی خبر بھی نہیں ملی کوئی گوائی بھی نہیں ملی تو پھر اس صورت میں تو وہ تیسوہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا پورا کرنا پڑے گا دیکھیں مطلع صاف نہ ہونے یعنی بادل وغیرہ یعنی صاف نہ ہونے میں یعنی آسمان میں عبر و گبار عبر بادل گبار یعنی دول وغیرہ جو اڑی رہتی ہے دھوان وغیرہ جو رہتا ہے بادل کے ماحول میں ہونے کی حالت میں صرف رمضان کے چاند کا ثبت ایک مسلمان عاقل بالگ اور مستور یا عادل کی گواہی یا خبر سے ہو جاتا ہے یعنی ایک مسلمان جو عاقل ہو اور بالگ ہو ٹھیک ہے عادل یعنی عدل والا ہو سچ بولنے والا اس کی گواہی مانی جائے گی اور اس سے چاند کا ثبت جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا چاہے مرد ہو یا عورت اور رمضان کے سوا تمام مہینوں کا چاند اس وقت ثابت ہوگا جب دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے اور سب پابندے شرح ہو یعنی شریعت کی پابندی کرنے والی ہو اور یہ کہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس مہینے کا چاند فلا دن خود دیکھا ہے تب جا کے ان کی گواہی مانی جائے آج بھی آپ کو معلوم ہوگا چاند کی خبر کبھی کبھی لیڈ بھی آتی ہے مغرب کے بھی آدھا گھنٹے کے بعد تو کمیٹی والے یہی کرتے ہیں چاند کمیٹی جو بنی ہوتی ہے وہ خبر لیتے ہیں اور ایسے انسان سے گواہی ہونا ضرور ہے جو بیان آپ نے سنا تو جب تک گواہی صحیح نہیں ہوگی چاند کا اعلان نہیں کیا جاتا دیکھیں اسی طرح ہونے کا عادل کا مطلب بتا اب عادل جو اوپر ہوا عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور سگیرہ گناہوں پر اسرار نہ کرتا ہو یعنی بار بار نہ کرتا ہو اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو تہذیب اور مروت کے خلاف ہو جیسے بازاروں میں سڑکوں پر چلتے پھرتے کھانا پینا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے نا یہ دین کے خلاف ہے مستور اب اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد کہ جس کا ظاہر حال شروع کے مطابق ہو سوری ظاہر حال شرع کے مطابق ہو یعنی شریعت کے مطابق ہو مگر باطن کا حال معلوم نہیں ظاہری حلیہ اس کا شریعت کے مطابق یعنی نماز کا پابند ہو ڈاڑی ہو ٹھیک ہے شریعت کا پابند ہو اور گناہوں سے بچتا ہو ٹھیک ہے ظاہری دیکھا آگے مسئلہ جس عادل شخص نے چاند دیکھا ہے اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت دے یعنی گواہی دے مگریب میں دیکھا عشاء تک رات ہو رات گواہی دے دے گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی حاکم یا قاضی نہیں جس کے سامنے گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دے اگر یہ گواہی دینے والا عادل ہے لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے ٹھیک ہے یہی گواہی کا مسئلہ ہے مطلعہ اگر صاف ہو یعنی جو بادل کا معاملہ ہے تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دے چاند کا ثبت نہ ہوگا چاہے رمضان کا چاند ہو یا عید کا یا کسی اور مہینے کا رہا یہ کہ کتنے لوگوں کی گواہی اس صورت میں چاہیے تو یہ قاضی کی رائے پر ہے جتنے گواہوں سے اسے گالیب گمان ہو جائے اتنے گواہوں کی شہادت سے چاند ہونے کا حکم دے گا لیکن اگر شہر کے باہر کسی اونچی جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرے تو ایک ترکہ بھی قول صرف رمضان کے چاند میں مان لیا جائے گا اسی طرح دیکھا آگے اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلا جگہ چاند ہوا بلکہ اگر یہ شہادت دے کہ فلا فلا نے دیکھا بلکہ اگر یہ شہادت یعنی گواہی دے کہ فلا جگہ کہ چاند کے ثبوت کے لیے نہ کافی ہے فلا نے کہا وہ ایسے سونی ہوئی بات کوئی نہیں کہہ سکتا اور سونی ہوئی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا اس سے کوئی ویلیڈ نہیں مانی جائے گا اس بات کو نہ کافی ہے کافی نہیں ہے اور اس قسم کے شہادت سے یعنی اس طرح کی جو شہادت ہے گواہی اس سے چاند کا ثبوت نہ ہو سکے گا شریعت کے مطابق چاند کا ثبوت جو پر گزرا اسی طرح ہوگا اب انشاءاللہ پارٹ نمبر ایک سو انچاس میں آگے کے اور مسائل پڑھیں گے